بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا مسبان محمد اچمل جامی میرے ساتھ شیف رکھتے ہیں مجیب ورحمان شامی صاحب شامی صاحب یہ آپ پروگرام شروع ان سے پہلے بڑی لمبی چھوڑی تحقیق کو کر رہے ہیں کوئی نوٹس لے رہے ہیں کہیں آپ جرمنی اور جاپان کا فاصلہ تو نہیں ناپ رہے ہیں مجھے تو یہ لگا ہے کہ جیسے آپ کو لکیریں کینچ کی تو ان کا فاصلہ ناپ رہے ہیں شاید اس کی لکیروں کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف نقشہ دیکھ لیں کافی ہے اور اب تو گوگل میپ آویلیبل ہے آپ اپنے موائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں بساؤ کا زبان بھی پسل جاتی کنسپٹ کچھ اور رہا تھا یہی معاملہ فزیراعظم کے بیان کے ساتھ بھی پیش آیا ہے جو ایران میں انہوں نے دیا تھا دو اہم بیانات ہیں بزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے بہت اچھی اندہ گفت کو انہوں نے کی اپنے دورے کے دوران اور لگا کہ ایک رہنما وہاں بول رہا ہے پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے لیکن دو ایسے بیانات تھے جو اپوزیشن کی نظر میں انتہائی متنازی ہیں نہ صرف شامی صاحب اپوزیشن کی نظر میں بلکہ بینل قوامی اخبارات بالخصوص بھارتی اخبارات نے گلف نیوز نے اور پاکستانی اخبارات نے ان کی وہ دونوں بیانات بڑے نمائن کر کے چھاپے وزیراعظم پاکستان نے ایران میں صدر حسن روحانی کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی وہاں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے ایک دوسرے کی سرزمین ایک دوسرے کی خلاف استعمال ہونی چاہیے کسی دوسرے کی خلاف استعمال نہیں ہوگی اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ ایران کے خلاف دہشتگردی میں استعمال ہو چکی ہے ہوئی ہے تو اس بیان پر آج قومی اسیمبلی میں دوسرے روز بھی ہنگامہ بر پر رہا ہے اور دوسرہ ان کا بیان تھا جو بزنسمن کی میٹنگ ہو رہی تھی وہاں وہ مخاطب تھے ان سے تاجر کمیونٹی سے تو وہاں انہوں نے مثالیں نہیں کیسے دو طرف تعلقات باہمی تجارت سے بہتر ہو سکتے ہیں مختلف ممالک کے درمیان تو تب انہوں نے کہا جرمنی اور جاپان کے تعلقات کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دونوں کی جو تعلقاتیں بارڈرز پر انہوں نے انڈسٹریز لگائیں اور بہتر ہوئے ساڑھے پانچ ہزار میل بنتا ہے فاصلہ کلومیٹرز میں کرنے کوئی نو ہزار کلومیٹرز سے زائد کا بن جاتا ہے تو اس پر مزاہ کافی اڑایا گیا سوشل میڈیا پر بھی اور بلاول بھٹو زرداری محترمہ ماریم نواز آپ کا حساب بھی غلط ہے کیسے کیونکہ ایک کلومیٹر یعنی دو ایک میل میں دو کلومیٹر نہیں ہوتے میں نے کہا نو ہزار کلومیٹر سے زائد بنتا ہے اگر ساڑھے پانچ ہزار میل کو اگر کنمرٹ کریں یہ میں نے دیکھ لیا ہے یہ میں نے دیکھ لیا ہے جو ان دو بیانات کی کوئی وضاحت کرسکے یہ ہمیں رہنمائی دے سکے تو میرے خلص اردہ سننی سے بعد پھر کر لیتے ہیں تو تو ٹوکیو میں ہیں میرے خلاص جی تین روزہ سرکاری دو وہ بھی جانتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے اسلام علیکم کوئی شکریہ بہت شکریہ آپ نے نکتہ نظر کے لیے ٹائم نکالا سر جی جی شکریہ کوئی شکریہ آپ جاپان جو ہے اس کے دورے میں کیا اہداف ہے آپ کے اور کب تک آپ رہیں گے یہاں جی میرا دورہ آج ابھی مکمل ہوا ہے اور کل میں انشاءاللہ چین کے لیے روانہ ہو جاؤں گا پہلی بات یہ ہے کہ شامیزہ ساتھ سانوں کے بعد کوئی وزیر خارجہ ٹروکیو یہ جپان آیا ہے دو طرف تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی ایک آغاز ہوا ہے میں آج میری وزیر خارجہ سے آج نشست ہوئی بڑی اچھی نشست ہوئی دو ایم ایوز سائن کیے اور وہ ایم ایوز جو سائن کیے ہیں وہ کوئی لون میں ہی ہے اس کا کسور نہیں دینا جپان نے پاکستان کو گرانٹ انہیز دینے کا پیسرہ کیا ہے اور سات اچاریہ تین پانچ ارب روپیہ وہ خرچ کریں گے پاکستان کے جورسلام آباد کے تینز ہاسپیٹل کے انٹینسیف کیئر یونٹ کی ایکسٹینشن پر اور اسی طرح جو ہماری انڈ لینڈ کاغو ہے اس پر ایکس ری مشینیں نصب کرنے کے لیے اور سیچورٹی اور کاؤنٹر تیرورزم کے اقتامات کو پروک دینے کے لیے ہماری بدد کریں گے اس کے سابطات ان کے ساتھ میری جو ہماری ایکنومک جو پیچری کے امکانات ہیں اس پر تمہارے اکشان ہوا اور اس پر ایک اچھی تشفت آپ کو آز کروں وہ یہ ہے کہ جپان آج امادگی ظاہر کر رہا ہے اس کی بہت سی سنت جو چین میں لگی تھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کاؤس بہت بڑھ گئی ہے اس سنت کو وہ ری روپیٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور ایک جگہ اس کو ری روپیٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ پاکستان نے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک خونر مند اور چیپ لیبر بھی ہے اور پاکستان کا چین کے ساتھ ایسی ایڈریمنٹ بھی ہے اگر یہ سنت جہاں ری روپیٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں روزگار مل جائے گا اور ان کو چین کی مارکٹ میں کمپیٹیٹیو نرکوں پہ اپنی چینے بھیجنے کا موقع مل جائے گا ان کی انویسمنٹ بھی ہو جائے گا ان کو ایڈرن بھی ملیں گے اور چینوں ملک اتنے فائدہ اٹھائیں گے ایک زمانے میں تو جاپان جو ہے وہ پاکستان کا بڑا معاشی معاون تھا اور بڑا تعاون رہا ہے تاریخ میں جاپان کا پاکستان کی معیشت کو سنوارنے میں اور سبالہ دینے میں لیکن شامی صاحب پھر آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ کم ہوتا گیا سلسلہ اور جاپان کی توجہ بھارت کی جانب زیادہ ہو گئی اور ہم ذرا چین کے قریب زیادہ آتے گئے میں خیال کچھ ہماری کوتاہی کا دخل بھی رہا ہے اس میں شامی صاحب اگر پچھلے پانچ سالوں میں سارے چار سال آپ کا وزیر خانجہ ہی نہیں ہوگا اگر سات سال تک جاپان کا کوئی دورہ ہی نہیں کرے گا تو پھر آپ کس سے گلا کریں گے ہم اپنے گرے بال میں بھی تو جھانتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنا انگیش کیا ہے ہم نے کتنی خوشش کی ہے دنیا آپ کا انتظار تو نہیں کرے گی دنیا نے تو کاروبار کرنا ہے اگر آپ انٹرنیشنل سین سے غائب ہو جائے تو دنیا آپ کی ممتظر نہیں رہے گی جب آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں تو وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ایران کے دورے پر تھے اور وہاں انہوں نے کچھ ازار خیال بھی فرمایا کوئی تاریخی طور پر کچھ غلطیاں بھی ان سے ہو گئیں جرمنی اور جاپان کی ہمسائیگی کا انہوں نے ذکر کر دیا اور کیا یہ جو آپ ایران کا شامی صاحب ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ایک وزیراعظم صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تو میں چاروں کوئی صاحب کو وہ جملہ سنا دوں جو انہوں نے ایران کے حوالے سے پاکستانی سرزمین کے استعمال کے بارے میں یوز کیا پہلے وہ ایمپورٹنڈ ہے دوسری طرف یہ بات انہوں نے کہی ہے جرمنی جاپان لیکن کوئی صاحب سب سے پہلے آپ ٹیلی فون لائن پر ہیں ہمارے ساتھ سنیے گا خان صاحب کیا فرما رہے تھے کیونکہ محترمہ شریف مزاری صاحب نے فرمایا کہ پرابیبلی میڈیا آٹ آف کنٹیکس پیش کر رہے تو میں نے جو ایکزیکٹ ان کا جملہ تھا پہلے بھی اور بعد میں بھی وہ ایڈٹ کیے بغیر رکھا ہے ماں سیوائے جو ترجمہ جہاں پہ فارسی میں اس کو چھوڑ کے وہ دیکھئے اور سنیے کسی قرآن کرنے کے لیے رہے اور یہ نہیں جو بڑے در رہے یہ آیا جارہ عش کہ ہم لاسے کے لیے ان کو کسی قرآن کرنے کے لیے یا ساتھ مهمترین دلیل سافر من جنوب وغی رئیس جمہور ریکوزی صاحب آپ نے بیان سن لیا مفہوم تو زریبادہ کلیر ہے لیکن وہ جو پرٹننٹ سنٹنس ہے جس کی ویسے یہ بیان متنازی بنا وزرعظم پریمیر نے ہے ہیڈ آف سٹیٹ نے اور وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں ایک کار پاک کے ساتھ بیٹھ کے کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان اس دنزمین ایران کے خلاف استعمال ہوئی ہے سر یہ تو ہم خود اعتراف کریں وہی بات جو ایف ایٹی ایف کہتی ہے جو بھارت کہتا ہے یا بھارت پروپگیٹ کرتا ہے ہم خود یہ باتیں جب کریں گے سر پھر تنقید تو ہوگی نا سر اسے کیسے سنبھال لیں گے پہلی بات سنیے انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں بلکل کار انہوں نے درست پاک کیا ہے اور یہ ہماری سٹیٹڈ پالیسی ہے انہوں نے کہا کہ ماضی میں ملیشیہ ہمیں خوشٹی کیا رکھے کہ ہم ان کی اجازت نہیں دیں گے کون سے غلط بات کیا ہے انہوں نے صحیح بات کیا ہے اور اس سے پاکستان کا وقار دنیا میں بڑے کا کم نہیں ہوگا اسی چیزوں نے کہی ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کیز جو ہیں وہ مل بیٹھیں گے اور مل بیٹھ کر آپس پر دماغرہ شعال کریں گے تاکہ ہمارے اعتماد میں اطافہ ہو اس سے کونسی غلط بات کی ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ پاکستان میں ہوا اور وہ واقعہ تھا جو کورسل ہائیوے کا ہوا جس میں امارہ اور گبادر کے درمیان چودہ پاکستانی جوانوں کو شہید کیا گیا اس پر پاکستان نے ایران سے مدد مانگی ہم نے نشان دہی کی ہم نے بتایا ہم نے بتایا کہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے اور کہاں کہاں واقع ہیں اور ہم نے ان سے مدد مانگی کچھ دن پہلے ایران میں ایک واقعہ ہوا تھا اور کچھ ایرانی لوگوں کو جرگمال بنا کر پاکستان لائے گیا تھا اور اس پہ ان نے ہم سے مدد مانگی تو ہم نے ان کی مدد کی اور ان بارہ میں سے نو لوگ ہم نے بخیر و خوبی ان کو آزاد کروایا تو اس سے تو اعتماد میں اضافہ ہوا لیکن آپ آپ بھی اپنے تفسرے میں شاہ صاحب معذرت آپ بھی اپنے تفسرے میں وہ ایک خاص جملہ آپ بھی شاید نے سن پائے جس کا مفہوم اردو میں یوں بنے گا کہ ایران میں دہشتگردی کرنے والے اناثر پاکستانی سرزمین استعمال کرتے رہے ہیں دیکھئے دیکھئے مفہوم تو آپ جیسا بھی نکالنا چاہئے میں سمجھتا ہوں آپ کا اشارہ میں سمجھ رہا ہوں لیکن میں ارز کروں آپ نے اوورال سکیٹڈ پالسی کو دیشتا ہوتا ہے آپ ایک جملے کو اٹھا کر اس سے پوری کہانی نہیں گھر سکتے میں ارز کر رہا ہوں پاکستان کی ایک سکیٹڈ پالسی ہے اور پاکستان اس سکیٹڈ پالسی کے مطابق چل رہا ہے بہت سے لوگ ہیں بہت سے طاقتیں ایسی ہیں جو ایران اور پاکستان کے درمیان غلط پہنی کو جنم دینا چاہتی ہیں اور ان کا اپنا ایزندہ ہے پاکستان کی ضرورت ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا جو بورڈر ہے وہ بورڈر افتیس رہے وہاں امن اور احتیکام رہے اور ہم ایک تیسرا بورڈر جو ہے ہم مشرق کی صحابت پر کشبیر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے افغانستان کہ بورڈر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کیا آپ تیسرے بورڈر پر غلط فہنیوں کو جنم دے کر کونسی پاکستان کی جنمت کون کرنا چاہ رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے اور پاکستان کے لوگ ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ ہم صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے پاکستان کے مفادات کو دعو پر لگائیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قومی خدمت نہیں ہے شاہ صاحب اگر یہی جملہ ماضی کسی حکمران استعمال کیا ہوتا ایران جا کر تو پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رہنماء کے طور پر آپ کا تفسرہ کیا ہوتا ہے آپ ماضی سے نکل آئیے خدا ماضی سے نکل آئیے حال کی بات کیجئے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کیجئے کب تک ماضی میں رہیں گے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم ماضی میں گھتے ہوئے ہیں ماضی اگر اتنا خوشدوار ہوتا تو آج پاکستان کی یہ کیسیت نہ ہوتی آج ہماری ضبو حالی یہ نہ ہوتی آج دنیا آپ کے طرح بات نہ کر رہی ہوتی ہم نے ماضی سے نکلنا ہے اور مشکل کی راستی پیسر کرنے ہیں اچھا کوئش صاحب یہ بہت ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ ایران سے معاملہ کرنے والے تجارت کرنے والوں پر پابندیاں لگائے گا اور اگزیمشنز ختم کر دی ہیں جو انڈیا کے لیے تھی اور چائنہ کے لیے تھی اور کوئی بینکنگ چینل ہے نہیں تو ان حالات میں ایران کے ساتھ معاملی معاملات کو آگے بڑھانا آسان نہیں ہے ہندوستان کا تعلق ہے تو اس نے ہندوستان کو ایک ویور دے رکھا ہے وہ ویڈرو کر رہا ہے تو جسے ہیں کہ انڈیا پر کیا ہوگا اور انڈیا ریائس کیسے کرتا ہے لیکن ہمارا ایک بہت ایک مناسب منصوبہ ہے گیس پائپ لائن کا ایران اور پاکستان اس میں دوسرے سے دعون کر سکتے ہیں دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن رکاوٹ سینکشن ہیں اگر ہم نے یہ پروجیکٹ آگے بڑھانا ہے اس کے لئے فنڈنگ درکار ہے انٹرنیشن کو انٹریوشن سینکشن کے پہت فنڈنگ دینے کی تیار نہیں ہے یہ مشکلات ہماری ہیں ایران کے ساتھ اس وقت تجارتی معاملات پر اکنومت معاملات پر آگے بڑھنا آسان نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا پروسی ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پروسی کے ہم نے اپنیشن لکات کو خوش کوار کیسے رکھنا ہے جرمنی اور جاپان کا بھی کچھ ذکر کی ہے خان صاحب نے ان کی بات کی حالانکہ وہ دونوں تو اتحادی تھے ورڈ وار ٹو میں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر آزم کو تحریری تقریر کرنے کی ایسے مواقع پر گزارش کی جائے کیا مناسب ہوگا یہ بات لیکن جرمنی یورپ کا ایک بہت اہم ملک ہے اور ابھی جرمن وزیر خارجات پاکستان سے ہو کر رہے ہیں بڑی اچھی نشیست ہوئی ہے اور انشاءاللہ جرمنی کے ساتھ ہم تعلقات کو مزید ملصب دے رہے ہیں میں سنا دیتا تیو 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 جاتہ جاتہ جانس تیو انشاءاللہ بات انشاءاللہ کے جانس بات 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 انشاءاللہ جانس شاہ صاحب یہ میرا کیا گماند درست ہے کہ یہ الیزے ٹریٹی کا ذکر ہو رہا ہے جو جرمنی اور فرانس کے درمیان ہوئی تھی جس کے بعد تعلقات بہتر ہوئے اور غلطی سے جاپان کہا گئے پرائم میسٹر پرابیبلی دیکھیں میں وہاں موجود نہیں تھا لیکن وہ جو اشارہ کر رہے تھے دیکھیں آپ اشارہ سنجھئے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں ماضی کے جو حریف ہوتے ہیں وہ حریف پر بن جاتے ہیں اور وہ ایسے ممالک موجود ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بمباری کی ایک دوسرے خلاف جنہیں لڑی لیکن پھر انہوں نے اپنی معاشی ضروریات کے تحت یورپین یونین بھی بنائی تو یہ ایک کاری کی حوالہ بدے رہے تھے اب اس کو ہمارے ہاں بستسکی ہے کہ میڈیا ہر چیز کو ایک منسی پہلوں سے کھانا چاہتی ہے آج آپ ہوا یہ ہے نا علمیہ یہ ہے شاہ صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اور ظاہری بات آپ کا منصب آپ چیزوں کو وضاع سے بیان کر شامی صاحب مسئلہ پتہ کیا کہ انڈی ٹی وی ٹائمز اف انڈیا انڈیا ایکسپرس گلف نیوز یورپ کے اخبار ہوں یا ویب پورٹل جتنے بھی مشہور ہوں اور جتنے بھی سرکردہ نمائی سیاسی شخصیات یا پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں وہ ان دو سٹیٹمنٹس کو لے کر کے اس پہ بحث کر رہے ہیں اور جو جرمنی اور جپان والی سٹیٹمنٹ ہے اس پہ تمسکر اڑا رہے ہیں اب خان صاحب سے خان صاحب کو خان صاحب تو بڑے بلنٹ ہیں بولڈ ہیں کھل کے بات کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی بات بھی اشاروں میں سمجھیں شاہ صاحب یہ ممکن نہیں ہوگا پھر عرض یہ ہے آپ کیا توقع کریں گے انڈی ٹی وی سے آپ کو کیا میں گلف نیوز سے تو اچھی توقع کر سکتا ہوں نا یا نہیں ہم انہیں موقع دے رہے ہیں ایسے بیانات دیکھے شاہ صاحب دیکھئے دیکھئے ہندوستان کے پرپاگنڈا میں بتائیے آپ آپ نے پاکستان کی بقالت کرنی ہے کہ ہندوستان کی ترجمانی کرنی ہے بلکل کرنی ہے پاکستان کی بقالت اور کریں گے ڈنکے کی چوٹ پر کریں گے انشاءاللہ اور بلکل کریں گے مجھے یقین ہے آپ کریں گے شاہ صاحب یہ بتائیے آپ نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے اپریل کے آخری دنوں میں وست اپریل میں بلکہ تو ایسی کوئی صورت تو پیدا نہیں ہوئی تو کیا وہ کوئی انفرمیشن تھی آپ کی یہ اندازہ تھا اندازہ نہیں تھا انفرمیشن تھی ہمارے پاس انگیل انفرمیشن تھی اور ہمیں یہ خدشہ تھا اور ابھی بھی خدشہ ہے کہ انیس مئی تک انتخابات کا جب تک مرنا ان کا مکمل نہیں ہو سکتا تو ہندوستان کی حکومت اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے چنانچہ ہمیں ویجیلن رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے پاکستان میں جو ہمارے پاس انفرمیشن تھی ہم نے ڈپلومیٹک سرپس سے بھی شیئر کی اور قوم کو بھی اعتماد میں دیا شاہ صاحب آپ کیونکہ سینئر سیاستدان بھی ہیں ملکی سیاست پر بھی گیری نظر ہے آپ کی اور گزرے ہوئے آپ کئی مراحل سے کئی ادوار سے تو پاکستانی سیاست کے اشارے کیا بتا رہے ہیں سر یہ جو حالیت تبدیلیاں کابینہ میں ہوئی ہیں یکا یک یہ سب پلانڈ تھا اچانک ہوا کسی مجبوری کی تحت کرنا پڑا اور کیا مزید کچھ تبدیل ہونے والا ہے سوبوں کی سطح پر بھی وفاقی کابینہ میں بھی دیکھئے آپ تذیر پیش بھی کرتے ہیں آپ نگاہ بھی کرتے ہیں آپ کومنٹ بھی کرتے ہیں کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی کابینہ میں رد و بدل ہوا ہے یہ ہوتا رہتا ہے یہ ایک عمل ہے جس میں ہر حکومت کو اور ہر وزیع آزم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جب مناسب سنجھیں وہ پوریوز میں رد و بدل کر دیں اس میں کوئی اس میں کوئی کوئی انوکی چیز نہیں ہے اور اس میں زیادہ کوئی گھبرانے کی ضرورتی نہیں ہے تو اسد عمر صاحب گویا آٹھ ماہ میں ہی ناکام ہو گئے ناکام ثابت ہوئے ہیں اس لئے بدلا گیا انہیں میں نہیں سمجھتا کہ اسد عمر ناکام ہی میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر صاحب نے بہت مشکل معیشت کو آسماد سہارا دیا وہ مشکل معیشت جو دیوالیہ کے قریب تھی جو بگھار ان کو دس سال میں ملا تھا اس بگھار کو درست کرنے میں انہوں نے تھوس اجتماعات لیے اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا بلکو ٹھیک چاہے آپ یہ بھی فرمائیں کہ آپ نے جہانگی ترین صاحب معزز سیاست دان ہے آپ کے دوست میں ہیں ان کے بارے میں بھی ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ لیا تھا تو آپ ابھی بھی اس سٹینڈ پہ قائم ہیں؟ آپ جو سننا چاہتے ہیں آپ کو مایوسی ہوگی چلیں خوش کر دیں پھر مایوسی مایوسی کے پتشی دینے نہیں خوش دیکھیں خوشی کا وقت ہوتا ہے مناسب وقت پر خوشی کر دیں گے آپ کو آچھا چلیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جناب شاہمود قریشی صاحب جپان سے ہمارے صاحب موجود ہے ٹیلی فن لائن پر تمام معاملوں کہتے ہیں مناسب وقت پر جہانگی ترین صاحب کے حوالے سے خوشی دیں گے یہ مقوم ہے اشاروں کی زبان سمجھا رہے تھے نا تو میں نے یہ سمجھا ہے کل کامران خان صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے انکار کیا تھا کہ میں اپنے اختلافات جو جماعتیں وہ ڈسکس نہیں کروں گا میڈیا میں ٹھیک لیکن آپ کے مناسب وقت پر آچھا میں بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اس معاملے کو اب سمیٹنا بھی ہے مخلف حوالے جو ان کی ڈسکیشن کے دوران ہم نے پروگرام میں پیش کی وہ آپ کو بھی دکھائیں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے ہم بات گئے تو وزیر خارجہ پاکستان جناب شامل کوشی صاحب سے بالخصوص پاکستانی وزیر زمین کے جو دو بیان تھے ایک ایران کی خیلاف جو پاکستانی سرزمین استعمال ہوئی اس پہ تو بات ہو گئی اور دوسرا بیان جرمنی اور جاپان کے حوالے سے ہے تو میری اور آپ کی رہے بھی یہی ہے کہ یہ سلپ آف ٹانگ ہے غلط فہمی ہوئی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان سب سے شخص جو ہے لیڈر جو ہے وہ بے خبر ہو بالکل وہ با خبر تھے پہلے میں آپ کو ذرا سنا دوں یہ ملیر سلیم صاحب جو ہے ایڈوکیٹ انہوں نے بھی پیغام بھیجا ہے کیا؟ کہ یہ سلپ آف ٹانگ ہے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے مان لینی چاہیے نا کہ سلپ آف ٹانگ ہے تو مان لے پس پر پہلے بیان میں پہ سلپ آف ٹانگ ہے کون سا؟ وہ جو ایران کی سرزمین було ہوتی رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت پاکستان یا اس کے عداریں حکومت پاکستان اسے سرکاری سطح پر اعتراف کرے نہیں حکومت حماری سرزمین استعمال ہو سکتی ہے ایران کی سرزمین بھی اعتراف ہوئی ہے سر سرکاری سطح پر وزریعظم پاکستان جب اس کے اعتراف کریں گے اپنی ہم منصف کے ساتھ بیٹھ کے بلکہ صدر کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ویٹی جو گا سر دنیا آپ پہ بات کرے گی پھر یہ تو نائن الیون میں جن لوگوں نے کاروائی کی وہ امریکہ کی سرزمین پڑتے ہیں یہی تو دنیا کہتی ہے کہ آپ کی سرزمین استعمال ہوتی ہے بھارت کیا کہتا ہے افغانستان کیا کہتا ہے آپ کی سرزمین سے لوگ استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے قلب کاروائے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے ادارے یہ کام کرتے ہیں وہ اور بات کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کے سرکاری طور پر ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں دونوں باتوں میں فرق سمجھے آپ سر یہ ہماری سرزمینے والے ہیں یعنی یہ بات ہماری سرزمین پر بیٹھا ہوا کوئی شخص کہیں کاروائی کر سکتا ہے اس میں شریک ہو سکتا ہے لیکن ہماری سرکار اس میں شریک نہیں ہے یہ بیان عاصف علی زرداری صاحب یا میاں محمد نوازشی نے دیا ہوتا تو شاہ مولف قریشی اور عمران خان صاحب کی اگر آپ اسی کونٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو پھر آپ کا بات مختلف ہوگی اب میں آجاتا ہوں دوسرے بیان پر جس پہ ہمارا یہ اتفاق ہے کہ وہ سلپ آف ٹانگ ہے دیفنیٹلی ہے کیونکہ باقی خبریں پڑے لیکن انسان ہیں اور دنیا دیکھئے لیکن یہ جو اس پہ دیکھیں آپ تمسکر بلاول بھٹو زرداری نے اس پہ ٹویٹ کسا محترمہ سینیٹر سیری رحمان صاحبہ آگئی اس کے علاوہ مریم نواز کے بیان آگیا اور اس سے بڑی بات سنیں افتخار دورانی صاحب جو ہیں معاون ہے وہ کیا فرما رہے ہیں بلاول کو اس کی ٹویٹ کے جواب لیں خون پسینے کی کمائی سے حاصل کی گئی تعلیم اور لوٹ مار کے پیسوں سے دی گئی فیسوں کا فرق باضے ان کے ٹویٹ کو کہہ رہے ہیں تعصب کے مارے دانشوروں کی شہ پر تفسرے کی بجائے حاصل ساتھی چیئرمن ویکی پیڈیا ہی دیکھ لیتے تو اس طرح کی بانگی نہ مارتے جرمنی اور جاپان نے جنگ لڑی مگر ایک دوسرے کی تعمیر میں بھی پوری مدد کی یعنی آپ ان کے بیان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اللہ کے بندے آپ کے وزریعظم جو ہیں وہ اس بارے میں اتنے باخ خبر ہیں الحمدللہ کہ انہوں نے کرتار پور رہداری کے موقع پر ایک بیان دیا تھا جرمنی اور فرانس کے حوالے سے وہ یہ بات کرنا ہے سن لیں سن لیں کیا کہا تھا انہوں نے وزریعظم نے کیا کہا تھا سنائیں جی کرتار پور رہداری کے موقع پر جو وزریعظم کا بیان اگر فرانس اور جرمنی جنہوں نے کتری جنگیں لڑی ہیں اور کور لوگ ایک دوسرے کے مارے اگر وہ آخر میں ایک ایسے ہمسائے کی طرح رہ سکتے ہیں جدر ان کے پاس آج اوپن بورڈرز ہیں تجارت ہے ٹریڈ ہے آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ لڑنے کا کیونکہ ان کی کنیکشن بزنس کا سرمایہ کاری کا ایسا کنیکشن ہو گیا کہ وہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں یہ بات ہوگی یہاں واضح افتخار دورانی صاحب وکی پیڈیا پڑھا رہے ہیں بلاول بھٹو کے بھائی دیکھیں نا یہ بات جو ہے یہ وہ بھارت کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں گویا پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی اس طرح کے تعلقات قائم ہو سکتے ہیں بلکل بلکل اور وہ جو افتخار دورانی صاحب جو بات کر رہے ہیں اور بلاول نے کہا کہ اکسفورڈ میں جو سپورٹس بیسز میں داخلے ہیں ان کا نقصان یہ ہوتا ہے تو اس کا جواب انہوں نے یہ دے دیا لیکن بات معقول ہونی چاہیے دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو زج کرنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھے سر اب ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں پولیو مہم ملک بھر میں جاری رہتی آف این آن اس کی بقاعدہ سلسلہ ہوتا ہے پولیو مہم تو یہ ہے کہ میرے پاس ڈپٹک کمیشنر جس سالے سائد ان سے ملکات ہوئی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کو پیتے رہنے کی یہ نہیں ہے ایک دفعہ پلا کے بچوں کو دس سال تک پلاتے رہیں بچوں کو اچھا اب ہوا یہ کہ لاہور میں بھی خطرہ ہے اس بات کا کل سر ایک پشاور میں ڈراما ہوئے ایک شخص نے رچایا بچے بہوش کرنے کا ڈراما اس کے بعد لوگشتہال میں آئے اس سکول کو آگ لگا دی انہوں نے آج بنو میں اور شمالی وزرستان میں دو پولیو کیسز کی تصدیق ہوئی ہے لاہور میں شادوا کے علاقے میں ایک پولیو ٹیم تھی اور اس پولیو ٹیم پر ایک شخص نے چھوریوں کے بار کیے ایک خاتون اور ایک مر جو زخمی ہوئے تو یہ پولیو کی مہم کو جتنا ہم کوشش کرتے ہیں کامیہ وہ بار بار ایسی کانٹروورسی اس میں ایسی مسائل پیدا ہوتی ہیں کہ وہ رکاوٹ پیش آئے یہ لوگ جو ہیں جنہیں وہ ڈراما رچایا اس کو بھی سفرہ ملنی چاہیے جنہوں نے حملہ کیا یہ پولیو ہے کترے پلانے کا ملکہ آپ کی اپنے بچے ان کو محفوظ کر رہے ہیں آپ اپنا مستقل میں پر کتنے بچے کتنے نوجوان آتے ہیں جو پولیو کا شکار ہو چکے ہیں اپنے آپ کو کوشتے ہیں اپنے بڑوں کو کوشتے ہیں روتے ہیں ان کی جان کو تو پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں موابن وزیراعظم برائج زدادہ پولیو مہم بابر عطا صاحب سے جو ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس سارے صورتحال پر تفصیل سے وہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیں بلکم بیک ناظرین شاہم صاحب بابر بن عطا صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں بابر صاحب یہ بتائیں کل کا پشاور کا واقعہ ہم نے ڈسکس کیا آج لاہور کا واقعہ کچھ میں نیک ایسز بھی سامنے آ رہے ہیں یہ بار بار ہو کیا رہے ہیں اس مہم کے ساتھ جامی صاحب بہت شکریہ آپ نے موقع دیا جس سے بات کرنے کا یہ جی کل جو ہے پاکستان میں ملک کی پولیو مہم جو ہے وہ شروع ہوئی ہے چار کروڑ بچوں کو پورے ملک میں ہم کور کر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں سکولز ہیں ہر گلی محلے میں پولیو ٹیم جا رہی ہے جہاں کے جی خیبر پختونخواں میں پھر پشاور میں پھر بڑا پیر میں پھر اسی سکول میں جو گزرشتا کئی سالوں سے ریسیوزل ریکارڈ ہوا ہے ایک دوائی اسی سکول کی ایک کلاس میں جا کے ریاکشن کرنا شروع کر دیتی ہے یہ بالکل دماغ کو یہ بات لگتی نہیں ہے یہ تو impossible ہے ویکسین کا بیچ جو ہے وہ انڈونیشیا سے آتا ہے پورے ریجن کے لیے آتا ہے افغانستان میں بھی کیمپین چل رہی ہے سومالیا میں یوز ہو رہی ہے ویکسین نائجیریا میں یوز ہو رہی ہے سیم بیچ کی ویکسین ہے پوری دنیا میں وہ ایک سکول میں جا کے ریاکشن کرنا شروع کر دیتی ہے پھر اس کو جی سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جاتا ہے وہ سوشل میڈیا پر پھیلتی ہے پورے شہر میں خوف و حراس کا منظر ہوتا ہے میں جی وہیں پہ تھا کل سارا دن ادھر تھا ابھی دوپیر کو واپس آئے ہوں آپ جی جو ہسپیٹلز میں جاتے جو والد ہیں پینک کی صورت میں بچوں کو وہاں پر لے کے آ رہے تھے یہ تجھے کتنین اور پھر آپ نے دیکھا وہ رات کو سوشل میڈیا پر ویڈیو نکل آئی وہ بندہ بچوں کو کہہ رہا ہے کہ لیٹ کی بے ہوش ہو جاؤ ہم اب ان چیزوں میں بچوں کو ڈریک کر رہے ہیں اور ہم یہ نہیں جان رہے کہ ہم اپنے مستقبل کو بھی کھیل رہے ہیں یہ بتائیے کہ جو لوگ اس میں رکاورٹ ڈالتے ہیں اس طرح کی کمپین کرتے ہیں اس طرح کی فیک نیوز چلاتے ہیں کوئی لیجسلیٹ نہیں کرنا جائے یہ قانون سازی ہو اور ان لوگوں کو سخت سزائیں دینے کا بندبست کیا جائے شامی صاحب شامی صاحب سب سے بڑا پرابلم پولی پروگرام کا کیا ہے نائنٹین نائنٹی فور سے پاکستان میں سٹارٹ ہوئی یہ ایک ٹیکنیکل پروگرام ہے جس کو تقنیقی لوگوں نے اس کو ہمیشہ لیڈ کیا اور کیونکہ انٹرنیشنل فنڈنگ کا پروگرام ہے تو گورنٹ آف پاکستان کی اونرشپ کبھی ہوئی نہیں اب میرا کیس اسی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میں چار سال تک یونسیف اور چار سال تک ورلڈ ڈالت آرگنائزیشن پولیو یونٹ میں میں نے کام کیا تو مجھے سمجھ ہے کہ یہ ہوتا کس طرح ہے کیونکہ آپ نے تقنیقی لوگوں کو ایک پولیو پروگرام کو چلانے کی اجازت دی تو ہم اس وقت اطلاعات عامہ آپ جیسے انکرز جو اتنے پاپولر ہیں اتنے بڑا فائپرنٹ میڈیا ہے اس کے امپورٹنس کو ہم بھول گئے اور ہم جیو پولیٹیکل سیچویشن کہ جی امانستان میں کیا ہو رہا ہے وار آن ٹیرر ہے اور پھر انفورسنٹی جو شکیل افریدی والا انسیڈنٹ ہوا وہ آلریڈی وہ ویسٹ کی جو خیبر پختنفا کے لوگ ہیں ان کے ذہن میں وہ یقین میں بدل گیا اور اس پہ بھی پھر ہم خاموش رہے اور ہم یہی سوچتے رہے کہ لوگ بھول جائیں گے لیکن یہ تو پیرنٹس ہے جی ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر صحت کے لیے ہم سے سوال کریں آج میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ کچھ شاپوزشن کے دوسری کہہ رہے تھے کہ پولیو کیسز میں اضافہ ہو گیا تو سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں کیونکہ ابھی اطلاع ہے کہ آٹھ کیسز اس سال ریپورٹ ہوئے ہیں نہیں جامی صاحب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں 2013 میں پاکستان پہ سفری پابندی اس وقت لگی تھی جب ملتان کے چار سٹوڈنٹس نے پولیو وائرس اپنے بیٹ میں کائرہ میں جا کے اس کو ٹرانسمنٹ کر دیا تھا اور پاکستانی وائرس کائروں میں آ گیا تھا وہ سٹوڈنٹس جامیہ الازر میں پڑھتے تھے وہاں پہ تو اس کے بعد مصر نے یہ شور اٹھایا کہ یہ پاکستان پہ پابندیاں لگائیں جائیں تو وہ پابندیاں پہلے بھی موجود ہیں جو آپ چاہتے ہیں حج اور عمرے کیلئے اور وہاں پہ آپ جب گلے ملنا چاہتے ہیں پہلے گلے بھی ہیں اس کے بعد گلے ملیں بہت شکریہ جناب بابر عطا صاحب اس حوالے سے بتایا ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو پنجاب بینک ہے اس کے نئے سربراہ مقرر ہو گئے ہیں بلاخر طالب رزی صاحب یہ چھالیس سال کی عمر ہے ان کی مختلف مختلف جو بینک ہیں ان میں کام کر چکے ہیں اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی بڑے تجربہ کار بینک کر رہے ہیں اور توقع رکھنی چاہیے کہ ان کا انتخاب جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگا پنجاب بینک بڑے قرائج سے گزرا ہے اور نئیم الدین صاحب جو صبح دو چونے والے اس کے سربراہ ہیں انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس کی تعمیر نو کی حالی عبدالب رزی صاحب جو ہے اس سے توقع رکھنی چاہیے ان کے لئے نئے خواہشات ہیں نئے خواہشات ان کے لئے اور یہ ہمارے جو حافظ فرد صاحب ہیں پی ٹی آئی کے نوجوان پاکستان تحریک انصاف کمال جی یہ تو بڑے ایکٹیو رہے ہمیشہ ایکٹیو رہے سٹوڈنٹ لائف سے لے کے جو عملی سیاست تھی پارلیمان کی اس تک آنے تک بلکہ اس وقت تو ہار گئے لیکن جو الیکشن لڑا بڑا کام جیاب الیکشن لڑا انہیں اگر مارکی کو ہم نیک او نیک دیکھیں تو اب ان کو ٹیوٹا کا چیئرمن بنایا گیا چیئرمن لگا دیا گیا ہے یعنی یہ فنی تربیت کا ادارہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طریقے کے فنون جو ہے سکھاتے ہیں حافظ صاحب بہرحال نوجوان جو ہیں ان کے لئے بھی نئے خواہشات نوجوان جو ہیں ان میں کچھ کرنے کی امنگ تو ہے بلکل اب دعا ہے کہ کچھ کر کے دکھا سکے ٹھیک سر پروگرام کے وقت یہاں ختم ہو گیا ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ